راجزانی میں بے موسم برسات لائے گرمی کی آفت میں راحت موسم ہوا سبحانہ سٹار نیوز سنٹر ممبئی سے پیش ہے سٹار ریپورٹ خبر جس کا آن پر ہوا سب قانون گرپاک کی اجازت صرف ان حالات میں دیتا ہے جب یا تو کوک میں پل رہا بچہ کسی جینیٹک ڈس آرڈر کا شکار ہو یا پھر بچے کے پیدا ہونے سے خود بچے یا اس کی ماں کی جان کو خطرہ ہو لیکن ہم نے جس اجنمی بچی کی ریپورٹ ڈاکٹروں کو دکھائی تھی وہ بلکل صحیح سلامت ہے اس کے بعد بھی سبھی ڈاکٹر کسی بے رہم قاتل کی طرح اس بچی کی جان لینے کو تیار ہو گئے سٹنگ آپریشن کے دوران پٹنا کی ایک اور لیڈی ڈاکٹر ہمارے خوفیہ کیمرے میں قید ہوئی ڈاکٹر آبھا سنہا راجیندر نگر علاقے میں کلینک چلانے والی ڈاکٹر آبھا سنہ کوکھ میں قتل کی قیمت کم سے کم چار ہزار روپے بصورتی ہیں ہم سے بھی انہوں نے چار ہزار روپے مانگے لیکن ہمارا مقصد بھرون ہتیا کرانا نہیں تھا سفید کوٹ میں چھپے اجنمی بچیوں کے قاتلوں کو بے نکاب کرنے کے پاک اب ہمیں انتظار ہے ان کے خلاف بیہار سرکار اور سواستہ منترالے کیا کا روائی کریں گے پٹنا ست توری کا سہائے اور کیمرہ من دھیرت کے ساتھ امیتاب اوجہ کی ریپو اگر ان ڈاکٹروں کا بس چلے تو یہ لوگ ایک بھی لڑکی کو پیدا نہ ہونے دیں اپنے پیشے کو شرم سار کرنے والے ڈاکٹر اس بات کو بھول چکے ہیں کہ الٹرا ساونڈ مشین کا استعمال کوک میں پل رہے بچے کی بیماریوں کا پتہ لگانے کے لیے ہوتا ہے اس کے لنگ کی پہچان کر قتل کی سازش رشنے کے لیے نہیں پٹنا کی اے ڈاکٹر اب تک نہ جانے کتنی معصوم بچیوں کی زندگی چھین چکی ہے یعنی پشلے بیس سال کے دوران دیش میں جو قریب ایک کروڑ لڑکیاں کم پیدا ہوئیں اس میں پٹنا کی ان لیڈی ڈاکٹروں کی بھومکا سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور اسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں رینکا چودری سے آپ بتائیے کس طرح کی کاروائی کریں گی ہم نے ڈاکٹروں کی شکل بھی دکھا دی ان کے نام بھی آپ کو بتا دیے اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیسے قدم اٹھانے والے ہیں ان کو ایک ہی آکس پی اینڈی ٹی آکس کے نیچے ہی نہیں گرفتار کرنے کی بات ہے مگر ان کو اپنی پروفیشنل اوٹ جو لیتے ہیں ہیپوکریٹس کی سب سے پہلے ان کی لائسنس ریوک ہو جانے چاہیے یہ سب سے بڑی قتل کر رہے ہیں اور اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے تو آپ لائسنس ریوک کرنے کی بات کر رہی ہیں اور آپ راج سرکار سے بھی اس کے بارے میں اس کے مطالق بات کریں گے رینکا جی بے شک this will be followed up this will be followed up ہم بالکل چھوڑنے والے نہیں ہیں اور ان کے پیچھے ہم لگ جانے والے ہیں تو رینکا جی آپ آرشواسن دے رہی ہیں کہ دکٹروں سے اس طرح کا لائسنس رکتل جو دیا گیا ہے وہ چھین لیا جائے گا اس طرح کا آرشواسن ہم سب کو دے رہی ہیں اس وقت بے شک بے شک we will follow up on this we will examine all the facts and if they are found to be accurate they will lose their license for practice this is our recommendation اور ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر اشوک مشر سے جو کی ایڈیشنل سی ایم او ہے گوتم بودھ نگر میں آپ بتائیں اتنے دھڑلے سے یہ کام ہو رہا ہے ٹھیک سب کی نظروں کے نیچے کیوں اس پر روک تھام نہیں لگ پائی اس پر پورے کی پورے قانون موجود ہیں دیکھیں اس میں دو چیزوں میں بڑی سپشت ہیں ایک پی پی اینڈی ٹی ایکٹ اور دوسرا ایم ٹی پی ایکٹ جی پی پی اینڈی ٹی ایکٹ میں بھرون کا پتہ لگانا کہ وہ کنیا ہے کہ وہ بالک ہے یہ پتہ لگانا اپنے آپ میں اپراد ہے اور ایم ٹی پی ایکٹ میں ابوارشن کرنا اپراد ہے تو دو الگ الگ ایکٹ ہے دونوں کو ایک ساتھ نہیں ملانا چاہیے پہلی بات تو یہ بڑی کلیر کرنی ہوگی چونکہ پی پی اینڈی ٹی ایکٹ جس کو ہم لوگ گربہ اصطحہ سے پور ایوام پرسف سے پور ندان تکنی کے دینیم کہتے ہیں اور اس دینیم کے تحت یہ بڑا سپشت ہے کہ کسی بھی دشا میں بھرون کا کنیا یا بالک ہونا یہ پہچاننا ہر حالت میں نشید ہے اور بند ہے تو دو ٹکڑوں میں جیسے ابھی آپ نے بتایا اور جتنا آپ نے میں نے ریپورٹ سنا ہے آپ کا اس ریپورٹ سے تو بڑا سپشت ہے کہ یہ اس میں کیول ایک ڈاکٹر کی ریپورٹ اگر وہ اس طرح سے آئی ہے جو آپ الٹرساونڈ کے ایک ریپورٹ دکھا رہے ہیں تو نشید طور پر وہ ڈاکٹر پی پی اینڈی جی ایکٹ میں کور ہوتا ہے لیکن یہ جتنی لیڈی ڈاکٹر صاحب نے دکھائی ہیں یہ سب ایم ٹی پی ایکٹ سے کور ہوں گی اور اس ایکٹ کے تحت ان پر کاروائی کی جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ جانی مانی سماش شاستری اس وقت موجود ہیں رنجنا کماری جی آپ نے پوری کی پوری ریپورٹ دیکھی رینوکا چودری نے ہمیں آشواسن بھی دیا ہے کہ اس طرح کے لائسنس ان کی ڈاکٹروں کے پاس سے وہ چھین لیے جائیں گے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کتنا کانون نہ کافی ہے یا پھر ہماری سوش کبھی کہیں نہ کہیں اثر ہے جس طرح سے بیٹے کی چاہت اتنی حاوی ہے کہ ہم بیٹی کو پیدا ہی نہیں ہونے دینے کا حق دیتے ہیں شاید جی سب سے پہلے میں بدھائی دوں کہ آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا آج کیونکہ اتنے دن سے ہم لوگ جب ایک کروڑ لڑکیاں جنسنکیاں سے گائب ہیں یہ کسی ودیشی پترکہ نے کہہ دیا تو بہت برا لگا ہم سب لوگوں کو اور خاص ور سے ہماری سرکار میں بیٹے کچھ لوگوں کو کہ اس طرح کی بات کیسے کہہ دی گئی یہ گیر ذمہ دارانہ بیان ہے اور آج یہ آپ نے بلکل ثابت کر کے یہ ڈاکٹر کنس نہیں ہے پوتنا بھی ہے اور جس طرح سے ان لوگوں نے وہ بچی کو سب سے پہلے تو پہچان کی اور جب وہ بار بار الٹرساؤنڈ دکھا رہے ہیں تو اس میں دیکھ رہی ہیں کہ لڑکی ہے اور مجھے جس طرح سے وہ لوگ کہہ رہی ہیں کہ جلدی سے جلدی بھرتی کرا دو اس سے پشٹ ہو جاتا ہے کہ وہ سمیں نکل چکا ہے جبکہ سیف ابورشن ہو سکتا ہے اس کے باوزود کیا ایک لڑکی کے جیون کی قیمت دو ہزار سے پانچ ہزار روپے ہے کیا صرف اتنی سی کمائی کے لیے آج ڈاکٹر کنس اور پوتنا بن گئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا آج کام ہوا اور خاص طرح سے میں پی سی پی این ڈی ٹی بورڈ کی ممبر ہوں اور اس کمیٹی میں بیٹھ کے ہم لوگ بالکل اپنے آپ کو اسحائے محسوس کرتے ہیں کہ دیش بھر سے کہیں سے کوئی بھی پکڑ جانے کی خبر نہیں آتی ہے اور لگاتار یہ بات ہم لوگ کہتے رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کا آپریشن سٹنگ آپریشن کہجئے کچھ کیجئے پہلے آپ ڈاکٹر کو نٹ میں لائیے کیونکہ دیکھیں اس کیس میں بھی اگر ڈاکٹر نے سویم نہیں بتایا اس نے چالاکی کی لیکن جو اس کا جو کمپاؤنڈر ہے اس کے جریعے وہ میسیج دیتا ہے آخر کمپاؤنڈر کو کہاں سے پتا چلا ڈاکٹر نے بتایا اس کو تب ہی تو پتا چلا رینوکا جی ہماری مطر بھی ہیں اور منتری بھی ہیں مہلا بالکلیان ویبھا کی وہ اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں میں آگرہ کروں گی کہ رینوکا جی پہلی بار ایسا قصہ سامنے بلکل آنکھ کے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا ہے ڈاکٹر ہے اس میں مہلا ڈاکٹر اس میں انوالو ہے آپ تتکال ان میں سجا دلوائیے ورنہ کیا ہوگا کہ جو اس طرح کا من ڈاکٹروں کا بڑھا ہوا ہے اور خاص طور سے پیرنٹس کو بھی اس میں انوالو کریے کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کر ہم لوگ نہیں کر پائیں گے اور جو یہ کیس سارا ہوا ہے تو شاید آگے آنے والے سامنے میں جو ہم بار بار ہم لوگ یہ چتار ہیں لوگوں کو کہ ہم نے پہلا قدم ایکسٹنکشن آف یومینیٹی کی طرف رکھ دیا ہے لڑکیاں نہیں رہیں گی تو کہاں سے سماج آگے جائے گا کیا ہوگا کلپنا کیجئے اور اس طرح کی ہتھیا کرنے کے پہلے کیا سوچتے نہیں ہیں کیا ان کے من میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ آج دیکھیں ہم لوگ ہریانہ جاتے ہیں سب سے بڑی سمسے آج ہریانہ میں کیا ہے لڑکوں کو نوکری دلوا دو اور اڑھنی اڑھوا دو چنری اڑھوا دو مطلب ہے کہ کہیں سے لڑکی لا کے شادی کروا دو لڑکیاں کھوچ کھوچ کلا رہے ہیں بیہار کی لڑکی بنگلہ دیش کی لڑکی جہاں سے لڑکیاں مل رہی ہیں ان کو خرید کے لا کر کے ان کی شادیاں کروا رہے ہیں اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اس پر نشچت طور پر بڑی کڑائی کے ساتھ لینا چاہیے میرے انکہ جی سے بات کروں گے اتنے خطرناک آکڑے ہیں نو سو تیتیس عورتیں پر ہزار میلز کی طرح کے آکڑے آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے نہیں سرکار کے طرف سے جو بھی کوششیں ہوئی ہیں آپ سے پہلے بھی اور آپ بھی جو مہم اٹھا رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں کسی طرح کی کمی رہ گئی ہے کی میسیج جی سندیش پہنچ نہیں پا رہا ہے جس جھنگ سے پہنچنا چاہیے دینوکہ جی جی ہاں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ جتنا بھی محنت سرکار نے کی وہ شاید وہاں نے پہنچ پائی جہاں آج آپ نے پہنچ پائے ہیں اسی لئے آپ کی بدایی دیتی ہوں آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ دیئے اسی بارے میں ہم کئی سالوں سے ذکر کرتے آئے ہیں اور آج کی دن آج ہی میں نے شام کی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ I am raising the red alert آج کی دن the girl child is a much more endangered species چاہے تائگر سے آپ جوڑ کے دیکھ لیجے یا چیرو سے آپ جوڑ کے دیکھ لیجے the girl child is an endangered species اور میں چاہتی ہوں کی لوگ یہ پہچانے اس اصلیت کو دیکھیں کہ آنے والے بھوشت کے دنوں میں ساماجک طور سے کتنی imbalance ہونے والی ہے کسے crime فیلنے والی ہے and that we have to look at it comprehensively ایک national campaign launch ہونے والی ہے بہت جلدی یہی جانکاری لوگوں کو دیتے ہوئے کہ لڑکی رہے تو سب بھی سکی رہیں گے there has to be a balance in society ایک دور سے اگر لڑکی بڑھتے جائیں گے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں ان parents کو جو PNDT Act test کروانے جا رہے ہیں کیا آپ کو بھروسہ ہے کیا آپ لوگوں کو یہ جانکاری ہے کہ وہ جو ultra sound یہ دکھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی ہے کیا یہ بات سچ ہے کیا یہ ڈاکٹر لوگ جو 3500 کے لالچ میں آپ کے لڑکے کو بھی گرا رہے ہیں کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ report کو دوسرا ڈاکٹر سے کبھی verify کر چکے ہیں بلکل رینکہ جی آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں بہت ہی خطرناک ساماجک اس کے نتیجے پر